دوستو بھارت کے سبھی راجیوں میں اس سمیں نئے نئے روڈز ہائی وے اور ایکسپریز وے بنائے جا رہے ہیں لیکن دوستو ایک راجی ایسا ہے جسے آنے والے سمیں میں ایکسپریز وے پردیس کے نام سے بھی جانا جائے گا اس راجی کا نام ہے اتر پردیس جی ہاں دوستو بھارت کا سب سے ادھک آبادی والا راجی اتر پردیس میں کافی سارے ایک سے بڑھ کر ایک ایکسپریز وے بن رہے ہیں اور جو روڈز پرانے ہو چکے ہیں انہیں بہتر سے بہترین کیا جا رہا ہے تو آج ہم جاننے والے ہیں اتر پردیس کے ٹاپ ٹین اپ کمیگ ایکسپریز وے کے بارے میں یہ کہاں بن رہے ہیں ڈیٹیل کیا ہے اور کب تک شٹارٹ ہونے والے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو میں اور جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بھائیس چینل کو سبسکرائب کریں نمبر ٹین کانپور لکھنو ایکسپریز وے اتر پردیس کی رازدانی لکھنو کو کانپور سے جوڑنے والے اس ایکسپریز وے کی لمبائی ہے قریب 63 کلومیٹر اس کا کنشکشن کانپور سیما سے سٹے اور ناؤ سے لکھنو کے صحیح پتھک ہونا ہے یہ ایک سکس لین ایکسس کنٹرول ایکسپریز وے ہے جس کا کنشکشن ہائیبرڈ اینیوٹی موڈل پر کیا جائے گا اس میں 40% خرچ NHAI اٹھائے گی جبکہ باقی کا 60% کنشکشن کمپنی کو اپنے پاس سے خرچ کرنا ہوگا اس ایکسپریز وے کا کنشکشن دو فیج میں کیا جائے گا جس کے پہلے فیج میں 17.52 کلومیٹر کا کنشکشن وہی فیج 2 میں 45.24 کلومیٹر کا کنشکشن کیا جا رہا ہے پھلاد اس کا بھومی ادھی گرہر چل رہا ہے جس کے بعد PNC انپرٹ ایک دوارہ دونوں فیج کو جون 2024 تک کمپلیٹ کرنے کا پلان ہے دوستو پوروانچل ایکسپریز وے کو گورک پور سے جون لے کے لیے اس ایکسپریز وے کا نرمال ہو رہا ہے جو گورک پور کے جیت پور گاؤں سے شروع ہو کر آجمگڑ جلے کے سالارپور گاؤں میں اینڈ ہوتا ہے گورک پور کے اس ایکسپریز وے کی کل نمبائی ہے 91.35 کلومیٹر جو ایک فال لین ایکسپریز وے ہے اور فیوچر میں لوڈ بڑھنے پر اسے 6 لین تک بڑھایا جائے گا پتادو مکھ مندری یوگی عادید ناد نے اس ایکسپریز وے کو لانچ کیا تھا سال 2018 میں لین ایکسپریز وے کو لانچ کیا تھا سال 2019 میں اور 17 جنوری 2023 تک اس ایکسپریز وے کا 57% سے زیادہ برک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بچے ہوئے کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے مارش 2023 تک ہونے کا پلان ہے نمبر 8 لکھنو رنگ روڈ اس رنگ روڈ کی لمبائی ہے 104 کلومیٹر جو فلحال انڈر کنسٹرکشن ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا دوارہ بنائے جانے والا یہ ایک فال لین چوڑا آوٹر رنگ روڈ ہے جسے دو بھاگوں میں تیار کیا جا رہا ہے اور اس فال لین روڈ کو 2024 تک پورا کیا جانا ہے لکھنو میں بننے والے اس آوٹر رنگ روڈ سے نہ صرف رادھانی کی تزویر بدلے گی بلکہ ایرپی کے دوسرے جلو کے لیے بھی یہ رنگ روڈ کافی مددگار ثابت ہونے والا ہے کیونکہ رنگ روڈ لکھنو سے جانے والے نیشنل ہائیوے NH25 لکھنو ٹوکانپور NH24 لکھنو سے سیتا پور NH24B لکھنو ٹو رائی بریلی NH28 لکھنو سے گورک پور NH56 لکھنو سے سلطانپور جیسے راشتی راجمارگو کو آپس میں چھوڑ رہا ہے کچھ اسی طرح آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جرور جڑیں نمبر 7 آگرہ گبالیر ایکسپریز وے اس نئے ایکسپریز وے کی لمبائی 160 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے جو ایک 6 لین ایکسس کنٹول ایکسپریز وے ہے یہ ایکسپریزیں گبالیر کے نیرہ ولی طرح سے شروع ہو کر آگرہ میں آگرہ لکھنو ایکسپریز وے سے جڑے گا جسے قریب 3000 کروڑ کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے اس ایکسپریز وے کے بن جانے سے جن جلو کی تغریر بدلنے والی ہے ان میں بھنڈ، مورینا، دتیا، جھاسی، شیوپوری اور گبالیر آتے ہیں ان جلو میں انویشٹمنٹ، انڈسٹریز اور روجگار کے نئے افسر پیدا ہونے کے ساتھ ہی ٹوریزم بھی بڑھے گا فیلحال اس پروڈیٹ کی ڈی پی آر کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اسے 2027 تک کمپلیٹ کیا جانا ہے نمبر 6 دلی سہارنپور دہرہ دون ایکسپریز وے 200 پوریوی اور اتری دلی کو جام سے نجات دلانے کے لیے اس ایکسپریز وے کا نرمال کار جاری ہے دلی سہارنپور دہرہ دون تک بنائے جانے والے اس ایکسپریز وے کی لمبائی ہے 210 کلومیٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ایکسپریز وے دلی، تر پردیس اور اترہ کند میں کنیکٹیویٹی کو موشت کرے گا یہ ایک سکس لین ایکسپریز وے ہے جس کا نرمال تین فیج میں کیا جائے گا اس کے بنجانے سے اکچھر دام سے سیدھے دہرہ دون کی دوری صرف دھائی گھنٹے میں پوری ہو سکے گی اس کے علاوہ دو ایڈیشنال اسپرس بھی ہیں جس میں ایک ہے 50.7 کلومیٹر لمبا شہارنپور رورکی حریدوار ایکسپریز وے دوسرا ہے 101 کلومیٹر لمبا امبالہ شاملی ایکسپریز وے پھلال اس کے فیج بن کا کام چل رہا ہے اور پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی ڈیڈلائن مارچ 2014 رکھی گئی ہے نمبر 5 کانپور گاجیاباد ایکسپریز وے اس ایکسپریز وے کی لمبا یہ 380 کلومیٹر اور یہ ایکسپریز وے پردیش کے نو جلو گاجیاباد، ہاپڑ، پولنسہر علیگر، کازگن، فرروخ آباد کنوج، انعو اور کانپور سے ہو کر گجر رہا ہے جہاں پہلے کانپور اور گاجیاباد کو جوڑنے والے یمنا ایکسپریز وے پر چلنے والے یاتریوں کو قریب 6 گھنٹے لگتے ہیں بہی اس نئے کوریڈور کے کمپلیٹ ہو جانے سے یاترہ کا سمیں پورا کرنے کا ٹارگٹ ہے دوستو ایک ٹارگٹ ہمارا ہے کمینڈ میں اپنے اپنے شہر کا نام لکھئے جس سہر سے سب سے زیادہ کمینڈ ہوگی اگلی ویڈیو اس سہر کے پرویٹ پر جرور بنے گی گورکپور سے شاملی تک ایک نیا ایکسپریز وے بنایا جانا ہے جہاں پہلے گورکپور جانے کے لیے دلی جانا ہوتا تھا اور اس کے بعد آگرہ لکنو ایکسپریز وے سے ہو کر گوجرنا پڑھتا تھا اس پورے یاترہ میں قریب ایک ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ ہوتی تھی ایسے میں ضرور سے کافی سارا سمیں برباد ہو رہا تھا لیکن اب گورکپور کو شاملی سے جاننے کے لیے بھارت مالا پریوجنا کے تحت بننے والا گورکپور شاملی ایکسپریز وے قریب 500 کلومیٹر لنبا ہوگا یہ ایکسپریز وے اتر پردیس کے 22 جلو کی 37 تحصیلوں سے ہو کر گوجر رہا ہے اس کا سٹارٹ پوائنٹ گورکپور کا پی پی گن اور اینڈ پوائنٹ ساملی ہوگا یہ ایک سکس سے ایٹ لین ایکسپریز وے بتایا جا رہا ہے جس کی دی پی آر کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اسے 2024 تک پورا کرنے کا پلان ہے نمبر تھری گورکپور شلی گوڑی ایکسپریز وے دوستو گورکپور شلی گوڑی ایکسپریز وے ایک گرین پیل ایکسپریز وے ہے جس کی لمبائی قریب 519 کلومیٹر پر پوچڑ ہے اس میں سے 84 کلومیٹر کا حصہ اتر پردیس کے گورکپور دیوریا باکشی نگر جنپد میں پڑے گا فول لین والے اس ایکسپریز وے کی شروعات گورکپور میں پرستابر رنگ روڈ کے کنیکٹنگ پوائنٹ ڈگدیس پور سے ہوگی جو صدر تحصیل کے 21 سے 25 گاؤں سے ہو کر کشی نگر ہوتا ہوا بیہار میں پرویس کرے گا اور بیہار کے 10 جلو سے ہوتا ہوا پسچے منگال کے سیلی گوڑی میں اس کا اینڈ ہوگا دوستو گنگا ایکسپریز وے جس اتر پردیس کا سب سے لمبا ایکسپریز وے کہا جا رہا ہے اس گرین فل ایکسپریز وے کی لمبائی ہے 594 کلومیٹر جس کے نرمال کار میں قریب 36,000 کروڑ کھرچ ہونے کا انومان ہے اس ایکسپریز وے کے روڈ میں 12 جلے آتے ہیں اور یہ ایکسپریز وے میرر سے شروع ہو کر ہاپول، بولند شہر، امروہا، سمبھل، بھدائیو، سہا جہاں پور ہردوئی، اوناو، رائے بریلی اور پرتاب گھر سے ہوتے ہوئے پریاغ راج پر اینڈ ہوتا ہے فلحال اس ایکسپریز وے کا کلیرنگ اینڈ گیرونگ برگ اور ارتھ برگ چل لہا ہے اور اس ایکسپریز وے کا کنشکشن 2024 تک پورا کرنے کا پلان ہے نمبر 1 بارارسی کولکاتا ایکسپریز وے ایک طرف بارارسی ہے تو دوسری طرف پشش منگال یہ دونوں ہی بھارت کی سانسکرٹک راجدانی ہیں جو اب سے کچھ ہی سمیں بعد ایک دوسرے سے جننے والے ہیں کیونکہ بھارت مالا فیش 2 کے تحت بارارسی سے لے کر کولکاتا تک ایک گرین فیل ایکسپریز وے بنایا جا رہا ہے جو دیش کے چار راجیوں کو آپس میں کنیٹ کر رہا ہے اس میں اتر پردیش، بیہار، جھارکن اور پشش منگال سامل ہیں اس ایکسپریز وے کی لمبا یہ 610 کلومیٹر یہ ایک 6 لین ایکسپریز وے ہے جس پر لوگ 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سپر کر سکیں گے اس ایکسپریز وے کے بن جانے سے نہ صرف دونوں شیروں کے بیٹھ یاترہ آسان ہوگی بلکہ یاترہ میں لگنے والا سمیں بھی 6 سے 7 گھنٹے تک کم ہو جائے گا فیلال اس ایکسپریز وے کا بھومی ادیگرہڑ کا کام چل لہا ہے اور اس کا کنشرکشن 2027 تک پورا کیا جانا ہے دوستو یہ تو اتر پردیش کے top 10 upcoming ایکسپریز وے جو اتر پردیش کو اتر پردیش بنا رہے ہیں ان میں سے کون سا ایکسپریز بھی آپ کو پچند آیا ہے کمینڈ مو اس کا نام لکھیں اور ویڈیو پچند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں